آج ہم لوگ ان کے معاوپوں سے ملے ان معاوپوں نے تو چوکانے والا کی باتیں بتائیں اس نے یہ بتایا کہ جو نظام الدین نام کا لڑکا جس نے سرنڈر کیا اور یہ جھوٹ کہا کہ یہ میری بیوی تھی اور میں نے اس کو مار دیا اور کٹ دیا سچائی یہ ہے کہ سمیل ڈیفنس میں کام کرنے والا پورا ایک گروہ ہے اور ان کے معاوپ نے باقادہ دو تو نام لیے ہیں یہ ایک جیوتیر لڑکی ہے اور ایک رویندر مہرہ لڑکا ہے اور اس کے اور بہت سارے ساتھی ہیں پورا یہ گروہ ہے گینگ ہے انہوں نے سب نے مل کے اس بچی کے ساتھ دشکرم کیا بردکار کیا اس کے بعد اس کو اس کے پرائیویٹ پارٹ سے لے گئے پورے جسم کو کٹ ڈالا اور اسے پوری دریگے سے ہتھیا کر کے اسے جھاڑی میں پھیک دیا اور وہاں کا جو ایسے چو ہے اس نے ماں باپ کا بیانمی نہیں لیا اور اپنے مرزی سے افائیر لکھ دی اور ایسے چو نے وہاں کہ یہ کہا کہ دیکھو تم کسی سے فان مت کروانا ہم اپنے طرف سے اپنا آپ کا کام بہت بڑی کر دیں گے سچائی یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کا بیان تک نہیں لیا گیا دوسری بات یہ جو ہرونگیدریوال جو ڈلیڈورا پیٹنے سیبل ڈیفنس کے نام سے ہے کہ دلی کے لوگوں کو سرکشت لائیں گے سچائی یہ ہے کہ خود سیبل ڈیفنس کی مہلائیں سرکشت نہیں ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا حتیہ ہو رہا ہے دوسرا یہ نیکسس ہے پورا گروہ ہے سوال اب یہاں پہ جاج کا ہے کہ آخر ڈی ایم کے آفیس میں کام کرنے والا کرنے والی اکیز برشی ہے رادیا سے بھی جب شیف نہیں ہے تو دلی کی عام مہلہ کیسے شیف ہے اسی کے چلتے دلی مجلس نے آج اپنے پورے لیگل چیل یعنی پوری ٹیم ایڈوکیٹ رکھتار صاحب اور ان کے ساتھ آج ہم یہاں پہنچے اور ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان کو یقین جلایا کہ دلی مجلس آپ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہوئی ہے لیگل ہیل بھی دے گی ہمارے کاری کرتا بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور چاہت جنتر منتر ہو یا سیبل ڈیفنس حافظ ہو یا یہاں پر ان کے گھر پہ جہاں پہ بھی ہمارے دلوت ہوگی مجلس آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور دلی سرکار سے ہم آخر میں دو مانگے رکھتے ہیں ایک تو جلڑکی کے ماباب جن کو بتا رہے ہیں کہ جو اس گروہ پہ شامل ہیں اس پورے گروہ کا گرفتار کیا جائیں ان کو فازی پہ ترنت لٹکایا جائیں اور جل سے فارس ٹریک مورٹ میں کیس چلاکن کو جل سے جل سزا دی جائے دوسری بات جو اربین گیجری وال کا ڈیوٹی پہ تینات کوئی پولیس کرمی یا سیبل ڈیفنس کرمی شہید ہو جاتا اور ایسی ایکسینٹ ہوتا ہے اس کو ایک کروڑ کے محافظہ دینے کی جو اس کی میں اس کے تحت فوراً ان کو ایک کروڑ روپے کا محافظہ دیا جائے اور یہ بھی سوال ہے کہ آخر جب کوئی جلیت یا مسلمان کا جب اس طرح کا حال ہوتا ہے جیسے بڑیا والمگی کا کیس یہ بھی کیس ہو گیا اس میں آخر سرکار دیر کیوں کرتی ہے ابھی تک سرکار کا کوئی نمائندہ کیوں نہیں آیا اور جو دوسرے بڑے والے ہیں جو بیٹے بچاؤں بیٹے بڑاؤں کا جو نعرہ دیتے ہیں اس نعرے کا کیا ہوا کہاں ہیں موڈی جیہ موڈی جیہ کے گریمنتی امیشہ آخر ان کی ناک کی نیچے دیش کی راجدھانی میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ صرف نربیہ کانڈ ہو کے دلی صدر جائے گی لیکن یہ آئے دن روزانہ نربیہ جیسے اور نربیہ سے بھی زیادہ خطرناک کانڈ ہو رہے ہیں کس نے دلی کو سرمسار کر دیا ہے پیورے دنیا میں ہندوستان کی ناک کٹا دی ہے اب یہاں چاہیے ارمین گیجری وال کو اور امیشہ کو کہ اس دلی کو صدھاریں اور جل سے جلد اس کے لئے کاروائی کریں یہ مجلس کے ڈیمانڈ یہاں پر مجلس آئی ہوئی ہے مدد کرنے کے لئے ذرا سنیے رابیہ سیفی کے گھر والے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم نمستے آدھا میرا نام مونیس مونیس سیفی مجھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہو میں رابیہ کا بھائی بڑا بھائی ہوں اور جو ایسا بھوا اس کے لئے بہت ہی غلط ہوئی ہے اس کے ساتھ بہت آپ سب لوگوں کو پتایا کس طرح سے بدنام کیا گیا سب کچھ میری مدد کوئی کرنے کے لئے نہیں آ رہا ہے بڑے بڑے نیت آئے آگے چلے گا کسی نے کوئی مدد نہیں دی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے میں اس ٹائم میری بہن میرے بمی پاپو میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ میں آپ سے گزاریز کر رہا ہوں اگر ہمارے ساتھ مدد نہیں ہوئی ہماری کوئی ہلپ نہیں ہوئی تو ہم جنتر منتر پر جا کر کے وہاں بھیٹیں گے اور وہاں پہ ہم اپنے ہاتھ میں ہاتھیا کریں گے پورے پریوار کے ساتھ اور آپ اس کے ذمہ دار پورا دیز ہوگا جب آج ایک لڑکی کے لئے مدد کرنا آپ نہیں آتاکتے تو کل کیا مدد کرو گے یہاں پر یہ لوگ ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ساتھ آئے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے میری میری بہین کے لئے مدد ہے آپ آئے ہیں لوگ تمہاری کوئی سننوائی نہیں ہوئی ہے آپ سر آپ ہاتھ سننوائی کریں بہت مجبور ہے آپ ہاتھ جوڑ کے گنتی کرتے ہیں ہماری مدد پر آئے چھبیش تارک کی رات سے وہ غائب تھی ڈی ام اوبیس میں کام کرتی تھی کسی ڈی ام نے آ کر کے کسی نے نیزو نہ کسی نے پوچھا نہیں ہے ہم آدمی پارٹی بھی ابھی تک کوئی رسپونس نہیں دے رہی ہے کسی نے کوئی نیتا لوگ گھر پر آئے آکے چھلے گے کسی نے کوئی نہیں پوچھا جہاں سے یہ معاملہ رفا دفا کرا گیا ہے تھانے میں تھانے میں جا کر کہ وہ لوگ پوچھ نہیں رہے ہیں کون نہیں اٹھا رہے ہیں وہ لوگ یہاں تک وہ لوگ یہاں تک وہ لوگ اٹھانے کو تیار نہیں ہے جبکہ وہاں سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم کوئی سننے کو سیار نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی پروٹیسٹ کے لیے ہم مضبور ہیں ہم کل آدماتیاں کریں گے اور اس کے ذمہ دار پورا دیز ہوگا ہمیں لگا کل کریں گے جنترمنتر ہم جائیں گے کل ایک تاریخ وام جنترمنتر پہنچیں گے بس یہ مجھا نہیں پتا بس یہ ساتھ جائیں گے آپ لوگ مدد کے لیے آسکتے ہیں تو آئیئے نہیں آسکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ پورا دیز کے سامنام کریں گے میرے چھوٹی بیٹی ہے کوئی انک نہیں چھوڑا جہاں پر چاکو نے واہ رہا ہے جس طریقے سے آنگلی بات کو کٹا گیا اس کے سامنام کریں گے اس کے گوپتانکوں میں چاکو گوپا گیا مجھے کہتے ہیں ہماری ہے میری چھوٹی بیوانتی میرے ماں بیٹی ہے میں اس کا پوپیرا بائی ہوں یا اس کے ممی فاپا ہے تو آپ ہمارا ساتھ بے